موینگ پورورٹ اس پیج پہ اب ہمارے پاس ایک ویو لاسٹ ویو رہ گیا ہے سی پبلک ویو یہ تو مجھے خود کو نظر آ رہی نا لوگ میرے بارے میں کیا دیکھتے ہیں میں اپنا ہمیشہ پبلک پروفائل اس کو اپٹیمائز کروں گا یہ میرا پبلک ویو ہے اور اس کے اندر جب کلائنٹ آئے گا وہ اس طرح کا ویو دیکھے گا کہ آپ کے ریو دیکھے گا آپ کی پروفائل پکچر دیکھے گا آپ کی ویڈیو دیکھے گا نام دیکھے گا یہاں دیکھیں کیا ہوا اور میں ہمیشہ جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے آرس کو منز کرتا رہتا ہوں سمارٹلی بیسٹ آن دا ورکلوڈ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یار کام بھرا پڑا ہے چلو سو ڈالر کر دیتے ہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے نہیں آگا تو خیرہ کام تو ہے پروفائل کے ویلیبیلیٹی ختم نہیں کرتے ریٹ بڑھا دیتے ہیں آہ بھی ہے تو ٹھیک ہے بینیفیڈی جائے گا نا تو پروفائل کے سیکشن سے ہمیں ہم نے آلموس سب کچھ کور کر لیا بیلیٹی ختم نہیں کی ریٹ بڑھا دیا یہ think from a marketer point of view آ گیا تو بھلے بھلے سمجھ گئے ویلیبیلیٹی ختم نہیں کی عرفان میاں نے اس کا ریٹ بڑھا دیا بھئی آ گیا ویلیبیلیٹ پوائنٹ چلے گیا میں اس کو چینج کر دوں بس ٹھیک نہیں کچھ نہیں ہے وہ نظر نہیں ہے سو فیو پروفائل سیٹنگز گائی اس کو سمجھنا بہت ضروری لبا ہوگا فوکس میں ذرا جلدل سے جاؤں گا بہت کچھ میری سلائیڈ میں ہے میں پھر وہ clerical stuff پہ آ گیا ہوں but i have to do that پھر وہ کہتے ہیں کہ سر آپ بہت high level جا رہے ہیں میں توہاں low level آ جاتا ہوں سو آپ کی billing and payments ہوتی ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ اپنی billing and payments information کو ایڈ کرتے ہو ایو پہ کچھ visible نہیں ہوگا اس کے اندر میرا ایک card لگا ہوگا میں آج کچھ بھی کرتا تو میرا ایک card ہے جس سے میں اپک کو pay کرتا ہوں یہ payment ہے جو میں connects خریدنے کے لیے جو card use کرتا ہوں اپنا وہ ڈالا ہوگا connects خریدنے کے لیے آپ کو ایک withdrawal method ہوتا ہے جس سے آپ اپک میں payment لیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جو payment ان کو کرتے ہیں یہ وہ ہے ٹھیک ہے membership and connects اگر آپ نے دیکھنے ہو پہلے تو profile view دیکھ لیتے ہیں ایک میرا public visibility ہے میری یہ میرا custom url میں ایک اپنا بنایا ہوا ہے میں ایک custom url بنایا ہوا اپنا اس کے ساتھ earning جو ہے میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ hide my app جب میں یہ click کر دوں گا آپ لوگوں کو نظر نہیں ہے کہ میں نے کتنے پیسے کمائے کوئی بتا سکتے گا ہمیں کیوں use اور کب use کرنا سے میں آپ کو یہ ہی سکھانا ہے بس اور یہ میں use کرتا ہوں اگر آپ اگر آپ ایک بڑا project کلوز کر دیں کلائنٹ انفرچونیٹلی آپ کے موسٹ ریسن پروجیکٹ کا سائز دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے بندہ کتنا مہنگا ہے ٹھیک ہے تو that's a thing آپ اس کو use کر سکتے ہیں project reference both short term and long term projects کے لئے میں آپ خود کو available کیا ہے میں یہاں سے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جی میں نے صرف long term project کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پر مجھے invites جو آئیں گی وہ بھی long term کی آئیں گی اور ایک اور کام ہوگا کلائنٹ جب آکے project create کرتا ہے تو اس کے پاس option ہوتی ہے کہ یہ long term ہے یا short term ہے اگر اس نے short term select کر دیا اور آپ نے long term یہاں رکھا ہو تو آپ کو وہ نظر ہی نہیں آگا چھوٹی چھوٹی چیز ہیں آپ کو نظر ہی نہیں آگا تو میں نے یہ intentionally long term and short term رکھا ہو اور میں آپ کو بتاؤں میرے غور سے سنیے گا میرے جتنے long term project ہیں وہ short term سے شروع ہو گا میرے جتنے long term project ہیں وہ short term سے شروع ہو گا تو short term project short term نہیں ہوتا تو ہمیشہ میں کہوں گا کہ یہ ہی option رکھیں کہ آپ دونوں کے لئے open ہیں ورنہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے expert level میں نے رکھا ہوا ہے کچھ categories میں نے define کی ہوئی ہیں کہ کن categories میں جا کے میں کام کرتا ہوں تاکہ آپ پر algorithms کو میں define کر سکوں train کر سکوں invites کو اپنی specialized کر سکتا ہوں specialized profile دونوں میں سے دونوں میری profile published ہیں دونوں available ہیں کسی بھی time میں یہاں سے جا کے کسی profile کو کر سکتا ہوں switch specific speciality کہ میں اس speciality کو بند کر سکتا ہوں یا chain کر سکتا ہوں delete کر سکتا ہوں view کر سکتا ہوں تو یہ میرے دو profile specialized profile سمجھ میں آگیا ہے نا جس کو نہیں ہے آپ کھڑا کریں دو طرح دو طرح کے بیٹا کم لوگوں کو سمجھ لیا ہے that's okay دو طرح کے profile ہوتے ہیں ایک اگر میرا machine learning کا ہے تو میں اس کے اندر سارا کام machine learning سے related دکھاتا ہوں specifically اور ایک اگر میرا ہے design کا اس میں میں سارا design ڈیزائن رکھ لیا اب جب میں client کو bin version کروں گا اسے وہ یہ دیکھوں ٹھیک ہے آپ ایسا مثال دیں تو آپ نے اپنے گھر میں دو کمرے سیٹ کی ہوئے ہیں ایک male کیلئے ایک female کیلئے ٹھیک ہے اگر کوئی female آتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو الگ بٹھاتے اس کو باقی ہے گھر سے کوئی غرض نہیں آپ نے اس کمرے کو صرف اسی کی لحاظ سے design کیا اس میں pink pink سب رکھا ہو ٹھیک ہے تو she'll be happy نا یار واو اگر اس pink pink کی بجائے اس کو male کے کمرے میں جائے سب بکھرا پڑا ہے جوتے socks جائے ہیں وہ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں میوزک چل رہا ہے cigarette کی smell ہوئی ہے تو وہ کیا pink کریں لیکن اگر male کو pink pink میں لے جائے لیکن ایک کمرے کو دونوں گھروں تو نہیں کرتے آدھا pink کر دیں آدھا cigarette رکھ دیں یوں آپ پر file created جاتے moving forward اچھا یہ میرے linked account twitter, github, stake overflow, dribble یہ میں نے سارے accounts اپنے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اب وقت پہ آکے جب کچھ بڑھا کرانٹ آدھا وہ اور ڈیٹیل ہسٹری دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کا github پہ کتنا کام ہے میرا ایک link ہے ادھر پڑا ہوا ہے twitter پہ میرا link ہے وہ سارے میں نے connect اپنا profile یہاں connect کی ہوں یہ آپ کے ہونے چاہیے اور ان کو ایسا ہی maintain کرنا ہے جیسے آپ پر maintain ہوتا ہے یاد رکھئے گا ایسا ہی maintain رکھنا ہے ان کو ہاں اس لئے میں نے صرف دو لانے میں بتایا میں نے سنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس ہے جی teams میں ایجنسی میں جاؤں گا تب بتاؤں گا آپ کو اور contact information profile profile setting get paid get paid میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی income آپ کی اس وقت تک ہو چکی ہوتی ہے آپ اس کو جا کے payment method میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ for example میرے پاس اتنے پیسے available ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوں گے میں اس کو get paid پر کلک کروں گا کیوں بھائی لوگ اسے نہیں ہوتے ہیں اچھا so میں گیا میرے پاس تین option ہیں میں اپنے payoneer account میں اسے بھیج سکتا ہوں میں اپنے بھیج سکتا ہوں میں اپنے standard charter account میں بھیج سکتا ہوں میں نے دو bank account اور ایک third body یہ بھی میں smartly use کرتا ہوں کیونکہ اگر میں international payment کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ میں international investment کرنی ہے تو میں international account سے نکال کے پیونیر میں ڈال کے وہی سے خرچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور local میں تب لاتا ہوں جب مجھے پتہ ہے میں نے company پہ invest کر دیا ٹھیک ہے so that's the case اور اس پہ tax کم پڑتا ہے آپ کو anyhow so یہ میرا account ہے جس کے اندر آپ کے لئے اچھی example جو میں نے کہا تھا فسا رہا تو سال پیسے نہیں نکلوا سکتا یہ پڑھنے کیا لکھا ہوں نیچے the beneficiary name is mismatched میں اب یہ سمجھا رہا ہوں the beneficiary name is mismatched مجھے کہہ رہا ہوں پیچھے سکرین میں نہیں نظر آتا تو آئیلیٹ کون تلے مجھے کہہ رہا ہے the beneficiary screen name is mismatched account title اور تھا account کا title تھا زیون solutions میرے پروفائل کا title تھا محمد ارفان تو میں اپنی company کا account add نہیں کر سکتا although کہ میں بہت documentation دی لیکن یہی account میں agency میں add کر دیا ٹھیک ہے so payment method کا سمجھ میں آگیا connects and services پہ چلے جاتا اب پک don't care picture account کی nature کے ہے وہ آپ کا bank دیکھے گا i-band دیکھے گا anyway so password and security identification notification setting میں میں نہیں جاؤں گا تھوڑا anyway so that's the thing باقی آپ تھوڑا explore کر سکتے آپ یہ google پہ لکھیں ہیں what is you know agency setting agency setting میں میں سے میں نے آنا ہے تو آپ کو profile کا میں نے سارا overview دے دیا اور settings کا سارا overview دے دیا اور بہت simplistic word نہ دیا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو the work diary میں نے آپ کو کھول کے دکھائی work diary کھول کے دکھانے کے بعد hours add کرنا کا طریقہ بتایا تو یہ وہ work diary ہے جو میں نے آپ کو show کرا دی early connects کا آپ کو پتا چل گیا yes sir fixed job کا پتا چل گیا yes sir automatic hours اور manual hours میں فرق پتا چل گیا please جس کو نہ پتا چلو جتنا سنجھاؤں گا وہ سمجھ آنا چاہیے کچھ رہ گیا بعد میں دیکھ رہ گیا time tracker software کا پتا چل گیا اس کے benefits پتا چل گیا upwork protection کس کو ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی good جیار آپ تو مجھ سے بہتا سمارٹ ہیں نہیں یہ باقی بہت سمارٹ ہے اب آپ کو گروپ میں میں admin داروں گا تھوڑے دیر بعد دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے projects here we go next topics upwork badges upwork badges upwork badges جیسے کہ میرا badge ہے top rated plus تو پہلا badge جو آپ کا start ہوتا ہے وہ rising talent ٹھیک ہے جب آپ profile بناتے ہو تو آپ کو پہلا بعد ملتا ہے وہ rising talent ہے اور اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 100% completion ہونے چاہیے profile سب سے پہلے آپ کو 100% complete ہونے چاہیے اور یہ آسان نہیں ہے ٹھیک ہے documentation ہوتی ہے address ہوتا ہے bank account ہوتا ہے title ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ 100% جب complete ہونے چاہیے have positive performance on upwork including submitting high quality proposal and being selected for jobs اچھے proposal ڈالو اور job کیلئے select ہو جائے یہاں میں آپ کو ایک back end کی چیز بھی بکاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو job winery کریں آپ کو ایک مزگ بات نہ ہو آپ نے 10 proposal ڈالے ایک بھی job نہیں آئی پھر بھی آپ upwork پہ اچھی ranking ڈے سکتے ہیں پتہ ہے کیوں جب upwork پہ client آپ کا proposal کھولتا ہے وہ کتنی دیر کھولتا ہے اس کو وہ کتنا engage رہتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی upwork crack کر رہا ہوتا ہے دو طرح کی information upwork دیکھتا ہے ایک upwork آپ کو monitor کر رہا ہے ایک assess کر رہا ہے جب آپ entrepreneurial level پہ آئیں گے ایک تو اگر zero and one criteria بھی لوگوں کو آپ gauge کریں گے ایک ہوتا ہے assess کریں گے اپنے اتنا smart کر دیا کہ وہ آپ کو assess کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس base وہ یہ decide کر لے گا کہ آپ اوپر لانا ہی نہیں آپ سوچ بھی نہیں یہ اس کا goal ہی ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ بھی نہ چلے کیا آپ کو assess ایسا ہے جسے سکمرے میں چار cctv لگا دیا جہاں آپ کو ان چاروں کا پتہ ہے لیکن چھے hidden cameras ہوں آپ ان چاروں سے بچتے رہیں گے اور hidden cameras آپ کا search دکھا دیں گے these are the hidden cameras of upwork batch availability connects invites chat windows proposal کی timing آپ کی language key words یہ سارے hidden cameras ہیں جسے دن آپ کو hidden cameras نظر آگے نا آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا اور مجھے hidden cameras کچھ نظر آتے ہیں تو یہاں alright so timely response to invites invites میں timely response کے لئے جتنا میں نے اپنے آپ کو damage کیا یقین کریں میں نے اتنا کسی چیز کے لئے نہیں کیا کئی کئی راتیں میں نہیں سو گیا کئی کئی رات ہیں اس وقت میں یوں فون رکھ کے نا وابریشن پہ لگا گیا تو میں اس کو یوں پکڑ کے سکتا کہ client کا message آئے گا یا invite آئے گی bell میں جو نہ سنائے دی وابریٹ تو کرے گا میں کئی راتیں جا رہا ہوں کہ مجھے immediately اٹھ کے bid کرنی ہے respond کرنی ہے تاکہ جب ساری دنیا گھوڑے گدے بیچ کے سو رہی ہو تو میں جاگ رہا ہوں مجھے بس foreign engage کرنا ہے نہ میرے پاس profile ہے نہ میرے پاس review ہیں کم از کم یہ تو میرے اختیار میں ہیں یہ تو میرے اختیار میں ہیں اگر میں صرف یہ ہی نہیں کروں گا تو پس اب کبھی بھی message ہی کرتے رہیں کہ ہر mentor کی window میں جا کے سر کام نہیں مل رہا سر کام نہیں مل رہا میں تو invite کیلئے جاگتا تھا لوگ یہاں سو رہے سو موونگ فورورد timing matters timing matters آپ پروفائل پہ جائیں گے invite کریں گے اور invite میں میں آپ کو trick بتانا چاہتا ہوں تو end میں بتاتے ہیں لمبا ہو جائے گا پھر مجھے cover up کرنا ہے اور benefit کیا ہے اس کے rising talent batch جو ہے وہ client کو نظر آتا ہے تو obviously confidence level پہ جاتا ہے کہ یار بچہ اچھا ہے simple you know and then you are going can reduce fees آپ کی کم ہو جاتی ہے اگر آپ سہر پہ کا گاؤں پہ کرتے ہیں آپ کی بیسے پہ کٹتے ہیں تو آپ کی تحصیل پہ کریں گے اور یہ change ہوتا رہتا ہے تو آپ کی جو پیسے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ملے گیا آپ کو تو rising talent کو فائدہ ہوتا ہے اور rising talent جب ملتا ہے تو ہمیشہ رہتا نہیں ہے ذرا سی بھونگی ماروں کو گیا ٹھیک ہے آپ on بھی کرتے ہیں اس کو one time bonus of 30 free connects change ہو سکتا ہے کہ جیسے riding talent ملتا ہے تو توفے میں 3 connects بھی آ جاتے ہیں چلو یار پڑا وڑ بیڈ کر لو foreign boost بھی ملتا ہے access to chat and email support اس کو میں مانتا نہیں ہوں بس دوسرا top rated یہ rising talent سے اوپر top rated strong reputation on the upwork or again timely delivery اور اس کے بعد جب آپ top rated ہوتے ہو تو آپ دنیا میں top 10% میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کیسے ملتا ہے demonstrate consistently high quality work اس میں آپ کو outstanding job success rate جو ہوں کم مس کم 90% maintain کرنے ہیں اس سے نیچے گئے تو کہیں rising talent سے بھی گئے top rated سے بھی گئے آپ اس سے نیچے نہیں گئے سکتے ہیں تو آپ نے یہ maintain کرنا ہے have an up to date complete freelancer اور agency profile آپ کا پر خواہد ہمیشہ آپ کو رہے ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ payment method کام نہیں کر رہا information missing ہے address missing ہے education missing ہے description missing ہے آپ پر track کر رہا ہوتا آپ کو title دے گئے بعض اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو ایک اور بات جب آپ آپ کو میسج کرو گے نا بہجان آپ نے top rated واپس کو لے لیا انہوں نے نہیں دانا they won't tell you they won't tell you so be very careful ایسا جیسے ہر چیز کو smoothly maintain کرتا ہے نا maintain کرنا کرتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھنا کرتا ہے میں کیا کرتا تھا every week کسین سب کچھ بند کر کر صرف اپنے پروفائل میں صرف go through کر رہا تھا دیکھتا تھا ہر چیز ٹھیک ہے سنبھال کے رکھا ہوئا this is my property this is my value یہاں میں اپنی زندگی لگا رہا ہوں اپنا time لگا رہا ہوں مجھے ان ساری چیزوں کو خیال رکھنا میں نے ایک بچے کی طرح پالا اس کو اب آپ کو انتظار ہوگا کتنی چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے ایک بچے کی طرح ریز کیا ہے اس کو so this is exactly what you have to do اور اس کے بعد کیا ہوا rewards بتا دیتا ہوں آپ نے یہ بتا دیا کہ accurately list your current availability for new jobs اگر آپ کو اب بھی میں نے سمجھایا تھا کہ invites ٹھیک کر لو availability ٹھیک کر لو صحیح job پہ کرو اگر آپ اپنے آپ کو وہ کام کرتے ہو جو آپ کرتے ہی نہیں ہو اور بتاتے ہو کہ میں یہ کرتا ہوں آپ کر کے algorithm پکڑ نہیں جا اور top rated shifters ختم کر دیں moving downward زیادہ client آتے ہیں obviously جب آپ top 10% میں client بڑھ جائیں گے اس کے بعد fees آپ کی جو ہے وہ تھوڑی اور بہتر ہے starting at 10% یہ اس پہ feedback removal option اس میں ایک ڈیٹیل بتاتا جائیں یہ جو feedback removal option اب انہوں نے شاید میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ ہوتا ہے آپ ایک feedback remove کرواتے ہو client نے بڑا رکھو دیا کمپیٹمنٹ نہیں بنا لکھا تو پھر اس کے بعد آپ کو 10 project close کرنے اور ایک سال بیٹ کرنے تو ایک feedback ایک feedback sir اب change ہوتا رہتا ہے جب recently آیا تھا it was one year اب 3 months ہے تو لیکن 3 months میں 10 project close نہیں ہو 10 projects آپ نے اس کے اوپر close کرنے ہیں پھر آپ کو یہ دوبارہ ایک کی option دے دیں direction can go up and down تو آپ نے care for یہ نے کہا کہ میں remove کراؤں تو remove کراؤں گا feedback remove کرنے میں ایک catch انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو کہ مجھے personally بڑا اعتراض ہے اب پر سے میں چاہتا ہوں کہ میری بات ان تک پہنچے وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ this feedback was removed تو اس کا مطلب ہے کوئی blunder کیا ہے بھائی اگر remove کرنا ہی ہے تو یہ بھی remove کر دو یہ تو آپ client کو ڈاوٹ میں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بھونگی ماری ماری حالان کہ ماری ہی مجھے client میں ہو تو اگر آپ نے benefit دیا ہے تو اس کو پورا benefit دیں اس کو دکھا ہی نہ ٹھیک ہے so ایک email میں نے کو بھیجے گیا یہ جو ہے اگر آپ دے رہے ہو feature تو اس کو ٹھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے invitation آپ کے پاس talent specialist جو آپ بات کر رہے تھے یہاں پہ آپ کو ایک upvark کی dedicated team ہوتی ہے talent scout ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ upvark میں اس سے پہلے آپ کو client side تھوڑی اور بات ہوتا ہے کچھ نہ بڑے نوار type کے client آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا time نہیں ہے کہ میں profile بناوں بندے سرچ کروں proposal پڑھوں hiring کروں payment ڈالوں میرے سے بھی ہوتا بھائی yellow پیسے مجھے بندہ ڈھوڑ کے لاکھ simple وہ بندہ جو ہے upvark کی client کے بحاف پہ upvark کی team scrutiny کرتی ہے پہلے algorithm پہ پھر manually پھر وہ آپ کو ایک invite بھیجتے ہیں اور اس invite کی نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں talent scout ہوں یہ پڑھ دیجئے گا وہ client نہیں ہوتا mostly لوگ اس کو client سمجھے بیٹی کر دیتے ہیں وہ client نہیں ہوتا وہ client سے آپ کو connect کرواتا ہے scriming ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اچھے project آپ کو لاکھے دے سکتے اگر آپ کو اس بندہ بندی سے بنی بنائی ہے اگر دو چاہتے ہیں آپ اس سے call پہ جاؤ اچھی understanding ہو جاتی ہے آپ کو بتا رہا تو تو اگر آپ نے value establish کر دی اب کو میں ایک اور بات داتا ہوں جو talent scout ہوتے ہیں ان کا بھی commission program ہوتا ہے کہ کتنے اچھے developer ڈھوڑ کے انہیں client کو دیں ان کو اپنا commission اوپر لے کے جانے جانے تو انہوں نے نظر میں رکھا ہوتا ہے کون سے دنیا میں لوگ اچھے بیٹھے ہیں جیسے ہی کام ہوتا ہے بہت سکتا ہے ڈریکلی آپ کو دیتے ہیں ان کو سروح کی خمی نہیں پتتا ہے اگر آپ نے ان کے mind میں establish کر دیا کہ آپ talent ہیں تو کیا چاہیے ہوتا ہے communication communication اور communication کی کچھ آداب میں ان میں بتاؤں گا کچھ emails آتی ہیں اس کے اندر jobs وغیرے کی information آتی رہتی ہے payment آپ کی ذرا جلدی آ جاتی ہے yearly پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات ہفتہ بھی لگ جاتا ہے time لگ جاتا ہے لیکن جب آپ top rated ہوتے ہیں آپ کی payment instantly آنا شروع ہے اور یہ بتاؤں گا میرے پاس یہ ہوگا ہے کہ یہاں سے release کرتا ہوں دو منٹ میں ٹھا پہلے مجھے ایک ایک ہفتہ بیٹ کرنا پڑتا ہے اب نہیں کرنا لگتا ہے ابھی میں یہ payment ہی سے نکالوں گا تو دو منٹ میں مجھے میسے جائے گا کہ کیوں کیونکہ top rated plus کو اور انہوں نے تیز کیا دیا پیسے جلدی مل جاتے ہیں premium customer chat spot ہے میں اس سے disagree کرتا ہوں لہذا کوئر mind نہ کریں مجھے پتہ کیا ہوتا ہے top rated plus top 3% performer on offer top rated plus this is second last strategy اس کے باد expert betted so ان کا ہی دیکھیں have 10k a month اور یہ دیکھیں $20,000 in total over the last 12 months اور 10,000 total over the past 12 months اور مہینچے دیکھیں have more large scale content in the past 12 months بڑے بڑے contract کو ریٹین کرنا یا آپ بڑے contract کو ریٹین کر رہے ہیں تو آپ پر کو زیادہ پیسے دے آپ پر کو آپ سے فائدہ ہوگا تو آپ پر آپ کو فائدہ پہنچائے گا تو آپ کو اس کے لئے لگا دار کام کرنا پڑتا ہے کچھ tricks ہوتے ہیں اس میں we'll talk about someday so benefits آپ دیکھ چکے ہیں payment جلدی آتی ہے bonus ہیں paid clients ہیں انشاءاللہ جب top rated plus تک کونچے اس وقت تک کوئی آپ کو کسی mentor کی ضرورت نہیں آپ کو سارا بتاؤ گا expert betted یہ top percent ہے اس پہ criteria کوئی نہیں ہے جو آپ کو بتاؤ یہ invite only ہوتا ہے اور یہ decide کیا جاتا ہے کمرے میں لگائے ہوئے خوفیا کیمرہ سے آپ جتنا مرضی باندھان کے آج ہیں cctv کے سامنے you won't be able to say کہ آپ کو expert betted کے لیے آئیں گے آپ کو انہوں نے کوئی ہارڈ کوٹ criteria نہیں بتایا وہ تمام assessment algorithm جو آپ پکے ہیں وہ decide کرتے ہیں ایک دو چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینسز زیادہ ہیں جب آپ ایک certain niche میں کام کریں for example آپ database expert ہیں اب sql expert ہیں database میں بھی sql sql expert ہیں آپ نے ایک niche پکڑی اور آپ اس میں بہت اوپر نکل گئے اپنے wordpress پکڑا بہت کمال کر دیا database پکڑا کمال کر دیا design پکڑا کمال کر دیا اسے اب design نہیں کیا تو ایک certain time پہ جا کے جب آپ 10-20,000 ڈالر top rated plus ہو جاتے ہیں اس niche کے اندر تو chances زیادہ ہیں آپ کو invite آئے گی پر اس کا مدلہ بھی نہیں کہ آپ کو value جائے گی پھر اس کے بعد ایک نیاس اس طرح شروع ہوتا ہے جس میں communication test ہوگا temperament test ہوتا ہے psychological test ہوتا ہے اور اس وقت تک آپ پاس کری جاتے ہیں آپ اتنے smart ہو جاتے ہیں so focus on rising talent top rated باقی پڑھات ہو دیا اگر جا کے google کر لوگے کوئی عرض نہیں ہے سکیوری ہوگی واؤ specialized profile آ گیا اوہ اب شروع ہو رہا ہے میری پسند کا topic جب ہم بالکل حتم ہو گیا یہاں سے آپ literally آپ لوگوں نے کیا کیا آپ نے profile create کیا میں آپ کو اس topic پہ آنے سے پہلے ایک overview دے دیتا ہوں آپ پر کا profile create کرنا آتا ہے سب کو آ جائے گا profile setting بتا دی title description tricks tactics invites connect proposal bids ٹھیک ہے اب ہم نا ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو define کرتی ہیں کہ آپ freelancer ہی رہو گے یا آگے نکل جاؤ ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت matter کہتے ہیں سو جب کیا لسی ٹی میں communication کا کوئی الگ سے session دیتا ہوں جب لوگ کسی چیز پہ agreement disagree کر رہے ہیں تب بھی میں respect دیتا ہوں میں temperament lose نہیں کرتا client کے ساتھ یاد رکھیے گا اور ایک اور غلطی جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ deal نہیں ہوئی تو جاتے ہوئے کہتے ہیں جیسے آج کل وہ روڈ پہ ہے نا کہ بندہ شیچا ہے کہ کچھ مانگے اور آپ نہ آدھا تو کچھ لوگ دو چار سنا کے گئے ابھی ہوا مرچہ دراستہ دیکھا don't do this don't do this you never know کہ اگر آپ client نے آپ کو touch کیا کام آپ on board نہیں آیا پھر بھی اس کے پاس power ہے کہ وہ complaint launch کر سکتا ہے never ever do that mistake of disrespecting your client disagreement ہے logically part ways disrespect نہیں کر دی that stands true for the personal and professional life as well same your professional personal and professional life go above and beyond یہ میرا secret بتایا پچھا ایک ہزار ڈالر کا project پچاس ڈالر میں کر ڈالا کہ میں جتنا وعدہ کرتا تھا ہمیشہ اس کے اوپر جا کے ڈیلیور کرتا ہوں ہمیشہ آج بھی آج بھی جب میں promise کرتا ہوں اس سے زیادہ ڈیلیور کرتا ہوں کیوں مجھے پتہ ہے کہ اب بھی ہی میں ایک intellectual property بنا رہا ہوں تو ہمیشہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو تھا ہی نہیں وہ نہیں تھا بات بات پہ رونے نہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے کام سے گھبرائیں نہ بہت زیادہ بھی نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے پوری life بھرابوری لیکن go above and view gratitude and reassurance شکریہ شکریہ آپ کبھی دیکھیں گے انڈر پریسنگ کبھی نہ کیجئے نہ یہ انڈر پریسنگ کریں گے اب سب سے خوبصورت پوائنٹ یار یہ کسی نے مجھے زندگی میں بولا تھا میرے باس نے بولا تھا جب میں جاب کرتا تھا اوپس میں نا جب ہوں بڑا کلائنٹ سے بات کرتا تھا میں صبح آج بجے جاب پہ جاتا تھا دس بجے آفیس کرتا تھا دو گھنٹے پہلے جاتا تھا مجھے کبھی کبھی پتہ جلتا تھا آج رات ایک بجے اس بندے کی کلائنٹ کے ساتھ کال ہے مجھے باتا ہوتا تھا آج ان کی کال ہے بڑی بیس ہوگی ہے ایک بجے آفیس پہنچ جاتا تھا اس کی کال سوننے کے کبھی کبھی آپ کو کبھی سوال پوچھا نا میں دو منٹ لوں گا اب پک سے باہر جاؤں گا کہتے ہیں جی مینٹور کیسے ڈھونے ہیں مینٹور کیسے بنایا ہیں مینٹرین کوئی ہماری کیوں کرے گا مینٹور سڑک بھی نہیں بیٹے ہوگا وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوگا اس کو پیسے مسئلت نہیں ہوگی وہ اپنے hidden institution چلا رہا ہوگا آپ کو extra effort کرنی پڑے گی commitment دکھانی پڑے گی loyalty دکھانی پڑے گی dedication skill دکھانا پڑے گا اگر آپ نے فیفا ورلڈ cup کے کوش سے training لے نہیں ہے تو پہلے کہ مجھے اپنے skill دکھاؤ تب mentorship پہ جائیں گے تو میں effort کرتا تھا ایک بجے جا کے اس کے client call سنتا تھا وہ دیکھتا تھا ادھری بڑی company تھی اس کو سیکھنے کا بہت شوق تو اس نے مجھے تائن گانا چکے سو اس نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ہر زندگی میں اگر آپ نے کسی گوے کو educate کر دیا تو وہ آپ کا مورید ہو جائے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا تو کیا ہوگا اب تو یقین کر دو تین ہفتے سے ایک بات مور رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھو یہ تکنالوجی نئی لانچ ہوئی ہے وہ آپ سے میڈیکل میں مانگ رہا ہے سر جی آپ کو پتا ہے کہ AI آگئی ہے دماغ میں ہے کہ سر نے educate کرنے کو کہا تھا sorry this is not education پہلے سمجھا education کیا ہے initialی آپ کو سمجھا جکا ہے وہ آپ سے آکے ایک ڈومین میں کام مانگتا ہے آپ اس میں اتنی research کرو کہ آپ کو اس سے زیادہ پتا ہو client مجھے کہتا تھا کہ میں نے نا یہ crawler آپ سے لکھوانا پہلے project کا reference دوں گا crawler کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی website سے ڈیٹا اٹھا کے لاتے اور سرچ کر scrap کر کے ڈی بی میں ڈالتے ہیں اور اس ڈیٹا ساف سوک کرتے ہیں تو میں تھوڑا above and beyond میں نے اس سے پوچھا آپ ہی کیوں چاہتے ہو data اس نے کہا جی میں نے ایک ad agency بنا لیا اور اس پر مجھے کچھ information چاہتے ہیں تو پھر جب میں نے research کیا تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ کو اس طرح کا data چاہیئے وہ data جا کے یہ کرے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا long time یہ benefit ہوں گے تو یہ ہے education کہ آپ جو چاہ رہے ہو وہ آپ کے آپ میں بہتر ہے یا نہیں بہتر کیا missing ہے کیا آپ ایڈ کر سکتے ہیں add value and logically اور یہی بات تو اگر اپنے proposal میں لے کے آئیں گے تو آپ کو کبھی کسی mentor کو میسیج بھیجنے کی ضرورت نہیں کسی کسی کام نہیں لگا دے make sense educate کرنے سے پہلے خود کو educate جب تک آپ خود کو educate نہیں کریں گے کہ کسی کو educate کرنے کی کوشش کریں گے بے وکوف لگے یعنی کہ کیا ہو گیا مرچہ بولو کیا ہو گیا subject matter expert چلے so اگر اتنا گھنگے سے میں بول ہو اگر میں ریٹہ لگا کے آیا ہوتا ہوں تو میرا نہیں کہا کہ میں یہ کھڑا بھی ہو پا ہوں right خود کو educate کرنا ضروری ہے پھر آپ دوسرے کرو اور یہ سب سے کیس کے لئے کیونکہ جب یہ mentality آج develop کرو گے نا دو چار سال بعد آپ کا exposure اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ client آپ دس منٹ میں secure کرو گے میرے ٹیم دیکھ رہی ہوگی live ان کو بہتا ہے کچھ بیٹھیں جب میں client کے ساتھ call پر جاتا ہوں 90% chances ہیں ان میں deal secure کرو گئے اور مزے کی بات جس دن client اور team کے درمیان کوئی بھڑا ہوتا ہے جو کہ ساری زندگی ہوں گے جب کوئی بھڑا ہوتا ہے اور میں call پر جاتا ہوں سب سے زیادہ upselling اس پھڑے میں ہوتی ہے اب ایک example دوں ہیں آپ کو کوئی دو گہرے دوست ہیں میں حسام صاحب کی respect کرتے ہیں ہم میری respect کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا گہرائی سے نہیں جانتے ہیں اور کچھ عرصہ ہم یوں گزا دیں تو کبھی مارا پھڑا ہو جائے گا اب ہم پھڑے میں تب لڑے ہوں گے تو میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تب اپنے یہ کہا تو میں یہ کیا میں نے یہ کیا یہ اپنا بتائیں گے وہ چیزیں بھی بتائیں گے جو آج تک ہم نے نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے اس کے بعد جب نرم ہوگا نا معاملہ وہ next level پر چلا جائے گا تو جب client ایسی situation in mental state پر آتا ہے اب اس کو غصے سے normal state میں لے کے آتے ہو تو وہ اتنی soft situation ہوتی ہے جہاں آپ upselling کر سکتے ہیں میرے سارے client پھڑے کے بعد ہی آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے so upselling میں نے سلائیڈ ڈالی ہوئی تھی I'll just go and teach you there ایک اور چیز یار client جب آپ سے بات کرنے آتا ہے کچھ key words ہوتے ہیں show him the future show him the future ویب سیٹ بنوانے اس کا بتاؤ ہم یہ کریں گے یہاں کریں گے یوں کریں گے تو ہم ویب سیٹ کو یہاں لے جائیں گے market یہ ہے target audience یہ ہے niche یہ ہے initially ہم اس ٹیک پر کام کریں گے کچھ عرصے بعد traffic آئے گی ویب سیٹ ڈاؤن ہوگی میں اس کو اس ٹیک پر لے جاؤں گا وہاں پہ جاپنی اس طرح سر سروائب کریں گے اس کے بعد ہم AI algorithm لگائیں گے پھر ہم موبائل application بنائیں گے پھر ہم APIs بنائیں گے اس کے بعد جب آپ کو hipaa کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو hipaa کو client کر دیں گے sorry میں key word use کرتا جا رہا کر میں جارگن سیٹ ہوگا آپ اس کو اس کا فیوچر دکھاؤ کہ آپ کی ساتھ کنیٹر ہے کہیں نہیں چاہے گا کام ختم ہو جائے گا پھر بھی آپ کو میسج کرے گا یار ایل بی ایک client میرے اثر ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھی بات پہنچ جائے میرے ٹیم میں نام نہیں ہوئی ٹیم کو بہت لگیا ہوگا اس سے میں نے پچھلے تین سال میں اکیس ریزائن کیا کبھی سے اپنی ہو اکیس ریزائن کیا کبھی سے اپنی ہو ہو جا اس کو پتہ ایمیلی دے گا اس کو پتہ بیمانی نہیں کرے گا اس کو پتہ غصے میں بھی میرا نقصار نہیں کرے گا اس کو پتہ ہم لڑ پڑے ہماری لڑائی ایکسٹریم چلے گی فانگرہ نقصار نہیں کرے گا صرف اتنا اس کے مائن میں میں نے بیٹھا گیا صرف اتنی سی چیز that's it کہ مجھے پتہ ہمیں کیا کر رہا ہوں اور میں تیرا نقصار کبھی نہیں کر رہا ہوں چاہاں جو بھی ہمارے بھی اور وہ اپک پہ نہیں ہیں Offer unique innovation innovative services ہمیشہ technically innovation laws کے project کے اندر as i said بڑا افسوس سے مجھے آگے آگے جانا پڑتا ہے invites ہم پڑ چکے ہیں guys accept decline invitation ignore delegate سب پتہ ہے any ambiguity میں نے کہا تھا جب میں آگے جاؤں گا پہلے پہنچ چکا ہوں گا اب وقت feedback میں میں چاند باتیں بتاؤں گا feedback میں تو بہت سے چل گیا آپ نے job close کی آپ کو certain rating ملی stars ملے upper client نے آپ کے بارے میں کچھ لکھ دیا میں نے اپنا feedback آپ کو دکھایا تھا ابھی بھی screen share ہو رہی ہے تو میں کچھ feedback آپ کو دکھا دیتا ہوں so آپ نے feedback کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ جب project close ہوگا آپ client کو feedback دیں گے client آپ کو feedback دیں گا for example میں نے client کو feedback دیا client نے مجھے feedback دیا آگے جاتے ہیں this developer is developed we have developed a powerful trusted based productive relationship spending several years very highly recommended ان دو مانے گونی چھے چورانویں ہزار ڈالر کھڑے ہوگا that's it so five star rating دو چیزیں شاہد یہاں mention now slide میں میں بتاتا جاؤں feedback دو طرح کیوں تھے public feedback private feedback public feedback وہ ہوتا ہے جو client آپ کے بارے میں دیتا ہے اور آپ کے profile میں show ہوتا ہے اور private feedback ایک ہوتا ہے جو client دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ آپ پر پوجاتا ہے we know that آپ client کو اگر آیا غصہ پر اس کو پتہ ہے میری اگلی جب اس بندے پر فسی ہوئی ہے اگر اس کو برا ریویو دیا تو میرا اگلا کام فس جا گیا تو وہ آپ کو top پہ اچھا feedback دے دے گا اور آپ پوش ہو جائے واہ اور پیچھے سے آپ کو دے دے گا وہ برا feedback private feedback کی priority زیادہ ہوتی ہے as compared to public feedback تو اس کا solution کیا suggest کرتے ہیں آپ لوگ جائے کیا solution ہے private feedback اچھا لینے کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں quality quality client satisfaction communication صرف اس کے گھوڑے پڑھ کے اس کی منتیں کر کے اچھا feedback لینے سے کام نہیں ہوگا یہ آج کا لمحکسہ میں زیادہ چلتا ہے گھوڑے پڑھ جائے پہنجان آپ ہزار پین ہزار ڈالر نہ دیں چار سو دے دیں پر feedback اچھا دیں تو وہ ہی فائدہ نہیں کیونکہ وہ private feedback خراب کر دے گا so be careful وہ آپ کو feedback دیتا ہے 14 days کے اندر آپ نے اس کو feedback دینا ہوتا ہے 14 days کے اندر آپ client کو ایک دفع feedback change request بھی بھیج سکتے ہیں کہ یار بھائی چال ہم صلا کر لیتے ہیں لیکن feedback change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے one time وہ feedback change کرے گا 14 days کے اندر اگر آپ نے نہیں بھیجا تو feedback publish ہو جائے گا جب client آپ کو feedback دے گا تو آپ کو message آگا client آنا آپ کو feedback دیا لے گا آپ کھڑ نہیں سکتے آپ کہیں کہ کیوں وہ کہیں کہ پہلے آپ تو دو آپ اس کو feedback دو گے تو اس کا feedback نظر آئے گا double blind کہتے ہیں اسے کہتے ہیں double blind double blind وہ آپ کا نہیں دیکھ پائے گا آپ اس کا نہیں دیکھ پائے گا آپ اس کا نہیں دیکھ پائے گا جب تک آپ ایک دوسری کو feedback نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ پر کہتا ہے match fixing ختم ہو جائے تو آپ اس کو feedback دیتے ہو اس کی لیے بھی feedback ضروری ہے کیونکہ اگر اس کا feedback خراب ہے آگے میں جا کے دکھاؤں گا کہ اگر اس کا feedback خراب ہے تو ہم لوگ میرے جیسے بندے اس کو project پہ بڑھی نہیں کرتے ہیں میں سب سے بہلے client کا feedback جا کے پڑھتا ہوں کہ پچھنے کتنے developer یہ ذرید کر کے آتے ہیں میں نے نہیں کرنا اس کے ساتھ کام خراب ہے i have learned to say no okay last thing بس کریں گپیں تو اسے مار رہے ہیں last thing can i ask client for a feedback no sir آپ اس کو reminder آپ کو blackmail نہیں کر سکتا ہے اچھا ایک بات دو ایک بات دو آپ نے client کو لکھا reminder reminder please drop me a feedback that's کیسے رمانٹر دیں گے کیسے رمانٹر دیں گے مجھے تاؤں نبرا کیسے رمانٹر دیں گے کیا رمانٹر دیں گے لیجے سیکھا line بتاؤ line text بتاؤ please please do not forget to review بس کے آپ algorithms keywords sorry آپ بات hope you liked my work that's it جیسے آپ نے review کا keyword میں آپ کو ہی تو سمجھا رہا ہوں hidden cameras دیکھو آپ آپ نے لکھتے reminder کے ساتھ لگایا آپ پھر کے algorithm کو تو اسیم اتنا باتا ہے کہ کسی نے review بولا پھڑ لو گردن کو پیچھے اس نے کیا بولا تھا نہیں پہا algorithm blind ہوتے ہیں نہیں جہا APPRECIATION APRECIATION ٹھیک ہی ہے something like this remind him يا میں آپ کو کچھ اچھے client میری team نے مجھے پھیجے تھے اس کے جانے سے پہلے پہلے آپ کو بتا دوں دیکھیں client میں نے آپ کو شروع میں last 10 minutes ہیں guys اور واقعی اچھی بات کہیں کیونکہ i am not a type of person جو کلاسی دینے کا بہت اپنے کام میں رہا ہوں آہستہ آہستہ ہشام بھائی جیسے ہو جاؤں گا ہستہ ہی رہو گا آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گا یہی تو کروانا ہے develop کنا بڑھے گا ابھی نہیں ہے میرے پاس so میں نے آپ کو اچھے پورے client کی value importance بتا دی کہ برا client کیا کر سکتا ہے اچھا client آپ کی زندگی بتا سکتا ہے so client میں کچھ بڑی obvious چیزی ہوگا جیسے hidden cameras ہمارے لیے ہوگا جیسے hidden cameras تو میں آپ کو cctv cameras دکھاتا ہوں client کے آپ اس کے reviews پڑھ لو آپ اس کی payment history دیکھ لو میں کوئی client دکھانا بڑھے گا بعد میں دکھاتا ہوں size of payments دیکھ لو payment review کیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے جب آپ client آیا گا اس کی history ہوتی ہے پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس نے لوگوں کو کتنے پیسے دینے ہو for example اس نے دس developer کے ساتھ کام کیا اور کسی کو دو دولر دینے کسی کو چھار دولر دینے کسی کو پانچ دولر دینے آپ اسے ہزار ڈالر ٹرائٹس پڑھ رہے گا خدر جار گیا نا پھپے کٹنے چھوڑے ٹھیک ہے اور history matters شروع میں نہیں کرتی لیکن sometime it matters feedback میں نے بتا دیا hire rate client کے نا hire ہوتے ہیں اس نے چالیس job post کی اور اس میں نے ایک بندہ hire کیا انتالیس تو اس نے آری نہیں کیا انتالیس job کھلی کھلی رہے گیا اس کا مطلب یہی middle name please اب آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے چار ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اسی topic آہ آچھا sorry وہ میں بھوڑیا please وہ دیکھ لیجئے نہیں چینل کا نام پورا بتائیں عرفان ملک لکھیں گے آجا گا شکل میری یاد ہی ادھر بھی ارفان ملک سار آپ تو دیکھ ہی لیں گے اگر آپ میرا چینل نہیں ڈوٹ سا جو تو آپ پر کیا خاک سیکھیں گے anyhow so اس پہ میں نے آپ لوگوں کو نہیں سکھا ہے trust simply جو میں اپنے professionals کو training دیکھتا ہوں اپنے office میں بیٹھ کے وہ record دل کے ڈال اس سے valuable content کیا ہو گا screen share کے ساتھ تو اس میں میں بتایا ہے کہ size of the payment کیسے matter کرتی ہے feedback from other developer higher end job post rate دیکھتا میں client کا بھی badge chota app plus chota bada وو بھی badge دیکھ لیتا ہوں profile creation date or gap client آیا اس نے 5000 dollar کی spending کی ہوئی ہے لیکن میں دیکھ اس نے 2019 میں profile create کیا اور چار سالوں میں اس نے 5000 dollar جیس سے نکال چار مہینے میں تو نہیں میرے پاس یہ leverage ہے آج کہ میں باقی decision لے سکتا لیکن آپ تو risk لینے پڑتے لیکن اگر اس نے 5 سالوں میں 500 dollar لگائے ہیں اور سیف اور سارے developer رو رہے ہیں آپ اپنا وقت کیوں دو گئے انفورشنیٹی ہم client کو دیکھتے نہیں جیسے wordpress کی job آئی ہم excited اگر آپ client اور job کی nature کو سمجھ کے بیٹھ کرتے ہو اسی بھی میری ویڈیوز بنائی ہیں client location میں دیکھتا ہوں میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا کچھ countries کے client کے ساتھ میں کام نہیں کرتا چاہے ان کی history نہیں اور کچھ countries کے میں prefer کرتا جب آپ دیکھیں کہ آپ کو feed ہو جائے direct or middle man یہ بہت important ہے آپ کو میں بتایا اس ویڈیو میں کی کیسے identify کرنا ہے کہ بندہ ہے یہ exactly direct client ہے یا بیچ والا بندہ یا پیچھے سور پہ لے گے آپ کو بیچ رو پہ دے چار چار سال لگا کہ middle man کی value بنا دیتے ہیں اور خود آپ کو اٹھا کے بال کی طرح بار chard بتائیں کرتے ہیں کہ یہ پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے یہ technical یا non technical 2 minute لگتے 99% assurity identify کرتے ہیں ساری کامیابی یہاں پہ میں ابھی meeting کروں گا اس کے بعد کہ ہم اس کو آگے فول ٹائم کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں آپ نے دیکھا کہ میں یہاں تک کیا کوشش آگے میں دیکھتا ہوں رہ کیا کیا گیا ہندیر ٹین پر سکت کیا آپ کیا پائنگ رائیٹ جو آپ پر جنسی آپ پر پیسی آپ پر پیس پیس آپ پیس 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 کس چیز پیس ک Ish کس پیس ہم بڑی عزت سے ہم بڑی عزت سے ہم بڑی عزت سے ہم بڑی عزت سے بڑی عزت سے بڑی عزت سے آپ اس کی جب سے sorry i won't be able to help you with that کیسے مجھے کہتے ہیں یار پانی پی ہو گئے نہیں تمیز ہی ہے میں اسے کہتا ہوں thank you very much میں نے ابھی پیائے میں تھوڑ در کام کر کے آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں these are two different things of saying no یہی سے پتہ چلے گا باتنیز ہے نہیں جب میں نے کہا نا نہیں کر دی بیشتی میں نے دل میں جتنی مرضی عزت لے کے بیٹھا ہوں بھاڑ میں گئی وہ ساری کیا پتہ وہ دل میں عزت تھا ہم آرام سے لگتے ہیں no i don't know this ہلکی ہلکی کی ورڈ چین کرنا سکھاؤں گا پروپوزل کے اندر اور آپ کی winning rate shoot کر جائے اور اس پہ بھی ویڈیو مجود ہے یہ سکرین شاہر میں نے اس ویڈیو سے لیا کہیں ہوگی مجھے اس کا نام نہیں یاد okay میں نے ورڈ لکھا کلائنٹ نے کہا کہ difficult task دیا میں نے اسے کہا no this is impossible impossible کا ورڈ تو use ہی نہیں کرنا اس کے جگہ لکھنا ہے seems difficult but let me take a look دروازے کھلے رکھیں اپنے impossible کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ technical ورڈ میں 90% چیزیں پہلے impression میں impossible ہی لگتی دیکھنے کے بعد باتا جاندہ wow it was possible اگلا i have completed this project nicely اس میں میں نے گلتی کہ آئے بھائی آئے کون ہوتے ہو آپ میں لکھنا ہے we have completed this project very nicely we we use یہ آپ کو مپائل لکھا لو اس کی تصویر لو میں یہ بولتے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ تصویر لکھا this is it بس یہی پہ game ہوتا ہے چلتے نہیں سکتے ہیں sorry میں جلدی جلدی کرنا پڑا i said wait client کہتا ہے کہ i am talking to you i am waiting i said wait اس کا مطلب کیا ہوا یا ہم ساپیر example دوں گا بجائے کہتے ہیں یا رو ارفان سبر کر یار that's exactly what you have said in ingressie سبر کر یار میں نے کر دی نہ بیشتی عزت کے ساتھ that's exactly ہم لو client کے ساتھ کر رہے ہوں تو client کہتا ہے یہ بندہ ویسے تمہا مبتا میزہ آئے رہے کہ اور آپ ذوچ رہے ہوتے ہیں یا میں نے تو گلتا ہے آپ اس کو لکھتے ہیں kindly give me one second to look into that how client is this this is crazy نہیں ہے صرف چند words ہیں no no is bad unfortunately no بات کس منتی سے میں یہ نہیں کر پا ہوں گا hey hold on truly rude آپ بات کر رہے ہیں آپ کو message کر رہے ہیں hey hold on آپ اسے کہتے ہیں can i put you on hold nicely permission لیتے ہیں then say busy i cannot attend your call آپ لکھتے ہیں اس کے جگہ can i call you back i am in the middle of something i am in the middle of something اس کو میں اور اچھا کرتا ہوں تو میں client کو کہتا ہوں hey i am creating a build or reviewing of your code today we need to upload the build can i call you back can i call you back one of them can i call you can i call you sorry 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 i have disturbed can i call you go اس کو اس کو لگتا ہوں اس کو لگتا ہوں بس بھائی میں نیا بنا دونتا ہوں گورا دیکھیں last line میں بول کے جاؤں گا مجھا یہاں گورے کے بارے میں this is not working آپ سے کہتے ہیں this looks like a glitch دیکھیں 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 کیسی so last thing sorry یا میں جلدی کر گیا رہاں خلالی خلالی last thing guys and lesson of my life professional بڑا اور گورا client کبھی بھی آپ سے لڑے گا نہیں the moment اس کو پتا چلا کیا آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے آپ انکومپیٹنٹ ہیں آپ اس کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اتنی نائسلی آپ کو چھوڑے گا کہ آپ کو انڈ تک سمجھ نہیں آئے گا ہوا کیا وہ آپ کو کوئی ریزن نہیں دے گا وہ پھپے کٹیوں کی طرح آپ سے بیعث نہیں کرے گا کہ تُو نے یہ کیا میں نے یہ کیا تُو نے یہ کیوں کیا میں نے وہ کیوں کیا نو گورا نہیں کرتا وہ آئیڈیا لے گا کہ بندہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہیں وہ بیٹ پہ جا کے ایک اور بندہ ہائر کرے گا گریچولی ریپلیس کرے گا آپ سے کہے گا اوہ یار سوری میرے پاس فنڈز ختم ہو گئے میں آپ صرف چند مہینے بعد اس کوالٹ کو رزیم کراؤں گا آپ کہے گا اچھا فنڈز ختم ہونے میں پروجیٹ بند تھا آپ کو پتب نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو عزت سے زلیل کیا تھا آپ کو پتب نہیں ہوگا آپ اس کی کوالٹین نہیں کرتے تھے آپ اس کو ٹائم پی جواب نہیں دیتے تھے آپ کہتے تھے کیونکہ کلائنٹ میرے رہ گل ہو رہا ہے تو سوری آپ سلیپنگ تھوڑا آنکھ لیٹ کھولی آر بھی بہت سلوگی سیشر میں نہیں آئے آنکھ لیٹ کھولنے پر ٹھیک ہے سو گوری کی منٹیلیٹی سمجھے جس کے ساتھ آپ نے اپنے زندگی کے زرادہ تائن کو زارنا فیلانس میں تھانکیو میری مچ گوائز آپ اوپر آجا بڑی اچھی اچھی اچھام پر پہ ریپ اپ کروں گا ہم پاکستانی پتگر کرتے ہیں ہم پاکستانی جو ہے جب نینا کام شروع کرتے ہیں تو ہم اردو کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اچھا یہ غلطی میں نے دو دار ایک میں دی دو دار یا دو دار ایک وہ بندہ نے مجھ پہ چڑھائی کر دی کلائنٹ نے میں نے کہا جی انگریزی میں بتانا ہے اس کو میں نے کہا you just jumped at me میں نے کہا جی اردو کی انگریزی ہم نے کہا دی 15000 ڈالر کا مجھے صرف یہ کہہ کے اس وقت جات کیا کہ میں بتا نہیں تو اس لیے رسپیکٹفول رہنا ہے مارکٹ پلیسس میں رفان میر it was a player seeing you thank you for coming all the way from lahore and bless you know آپ کی جو presence ہے that alone has made a lot of difference and i'm sure وہ تمام لوگ جو یہاں پہ ہیں اور وہ تمام لوگ جو constantly چار سو چار گھنٹے تک دیکھتے رہے سرکار وہ بہت کچھ شیکھ کے جائیں گے اس request کے ساتھ کہ we will request you to come live اور ہمیں proposal writing کو لے کے اور میں تو ان کے بعد تسلی سے meeting کروں گا actually میں commitments تب کرتا ہوں جب مجھے پکا بتاؤ کہ میں کر لوں گا ہم بیٹھیں گے شام بھائی کے ساتھ there are chances میں دوبارہ ہوں there are chances میں لائد جاؤں کچھ نہ کچھ alignment کر کے اس کو complete ضرور کریں گے آج آپ لوگ نے یہ نہیں کہنے کہ ہم نے تو کہا تھا ہم complete کریں گے میں نے quality پہ focus کیا ہے میں نے اگر اس کو لپیٹ میں پہ آتا میرے لئے 35 minutes بھی کافی تھے right سلائیڈ میں سے گزرنا کو مسئلہ نہیں تھا but i hope کہ جتنا ہوا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا and اس کو complete ضرور کریں there's a little gift for you a little show یہ ہاتھا کی طرف سے اور میں بہت یہ پگڑو میں on record کہہ رہا کہ this is was the very first time اور مجھے پتہ تھا یہ ہونا this is my signatory bean guru jacket جو اب تک صرف پاکستان سے پاکستان جس کو میری signatory jacket اور آپ کے size کو مدھے نظر رکھتے ہوئے فانویا یہ آپ کے لئے میں توفہ لائے ہوں اور مجھے پتہ تھا کہ جو پاکستان کیا جائے گا یہ جو perfectionist ہوتا نا وہ پھلکل آپ جیسے ہوتا ہے اس بات میں وہ شک ہے جو perfectionist ہر attention to detail اچھا بات میں تھوڑے ہیلتی ہو رہے نہیں تھوڑا سا dispelled short of idea no you did not fall short of the night you are such a perfectionist کہ مجھے can be on premises but just having his on premises presence people like him are ہی 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 ہí ہی ہی شکریہ شکریہ مٹا سمجھے ڈرکount ڈرکount ڈرکٹ 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 ڈرکون ڈرکٹ 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 بھی یہ سب سے جانا پوشی ہے کہ آپ لوگ سیٹیں اور اس مولکتلی پوچھ کریں اور ہم نے بیٹی 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 پوچھ کریں بہت 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 ایک بننچل ایک کلنچ کے اندر ہے آپ لوگوں کو ہمیں احساس نہیں ہے ہم دفارٹ رہی ہیں ایک بیٹی بہتر ہے جو سکتا ہے آپ ایس او ایس کی بنیاد کے اوپر سیکھیں اور آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم آپ اپنے ملک پہ جو ہے اس فنانشل کرنس سے نکال سکتے ہیں سکتا ہے جو بھی سپورٹ ہے فنانشل ہے گورنمنٹ کی ہے لیکن آج تو میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کوئی ایسی پروزل دیں وہ یہ بتائیں دس ہزار بچہ جو آئے ہم سب ہی کو پانٹ کریں کہ صرف وہ سی کار ہمیرا پیسے دے کام آز کام کچھ نو کچھ جاندہ آئیں گے ملکی اندر بڑی کریٹیبیوشن ہو جائے کی اس سے سب سے بڑی خوشی مجی جائے گی تینکیو بہت مارکٹنگ اور اب پاری آگی ہے فیس بک اور کوگل ایڈز تو ایڈوٹیزمنٹ اس کو سلیت ڈالا تو لائیف تینکیو بہت مچ